حضرت ابن حجر نے اززواجر کے اندر ایک روایت لکھی ہے وہ فرماتے ہیں جو شخص نماز ترق کرتا ہے اس کو بہت ساری رسوائی ہیں وقت اتنا دویل نہیں ہے کہ ایک ایک چیز کو تفصیل سے بیان کرو وہ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی عمر میں برکت اٹھا لی جاتی ہے دوسری بات اس کے چہرے سے صالحین کا نور اتار لیا جاتا ہے تیسری بات وہ کوئی بھی عمل کرے اس کا ثواب نہیں ملتا سکا یہ دنیا پر اس کو سزائیں ہیں چوتھی سزا دنیا پر اس کو یہ ملتی ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی اور پانچمی سزا اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے لیے جو نیک لوگ دعا کرتے ہیں ان دعاؤں کا حصہ اسے نہیں ملتا مومن نیک سہری وقت اٹھ کے دعا مانگتے ہیں اللہ پوری عمت پر کرم کرنے تو یہ بھی عمت میں شامل ہے دعا اللہ والے کی تو قبول ہوئی لیکن اس کا حصہ نکال دیا گیا اس کا حصہ نیک لوگوں کی دعاؤں سے نکال دیا گیا اور جب وہ مرنے لگتا ہے نزہ کے وقت تین اس کو سزائیں ملتی ہیں ایک تو بھوکا مرتا ہے دوسرا بیاسا مرتا ہے تیسرا زلیل ہو کے مرتا ہے اور قبر کے اندر اس کو تین سزائیں ہیں حضرت امام ابن حجر کہتے ہیں ایک تو اس کی قبر تنگ کرتی جائے گی حتیٰ کہ ادھر والی پسلیاں ادھر اور ادھر والی پسلیاں ادھر دوسرا اس کی قبر میں آگ ڈالی جائے گی جو اللہ کی حضور نہیں چھپتا اس کی قبر اس لائق ہے کہ اس میں آگ ڈالی جائے گی اور تیسری اس کے اوپر ایک اجدہا مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام ہے شجاو الاقرہ اور جب وہ ڈنگ مارے گا تو ستر ستر گز تک وہ شخص زمین میں دنس جائے گا اور وہ مسلسل یہ ڈنگ مارتا رہے گا اور کہا کہ تین سزائیں اس کو حشر میں پہنچیں گے ایک تو اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا اور جس کا حساب سختی سے لیا گیا وہ بچ پائے گا حساب سے بچے گا وہ جس سے اللہ صرف نظر کرے گا اللہ اکبر ایک تو اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا دوسرا اللہ تعالی جللہ شان ہو اپنے کہر و غزب کو اس پہ اظہار کرے گا اور تیسری اس کو سزائیں یہ دی جائے گی کہ اس کو جہد نمی